سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بھارتی کرکٹ ٹیم کو میچ جتا ہی دیا وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے جویں دن کے کھیل میں بمراہ شمی اور سراج تینوں میں سے کس کی گندبازی زیادہ بہتر تھی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور سوتا افریقہ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہا سیریز کا پہلے ٹیس میچ کے پانچویں دن کے کھیل میں بھارتی گندبازوں نے آج افریقی ٹیم کو دن میں ہی تارے دکھا دیئے کو بتا دے کہ چوتھے دن کے کھیل میں ہی بھارتی ٹیم نے بلے بازی میں کچھ زیادہ خاص نہ کیا ہو لیکن ہم نے افریقی ٹیم کو جیتنے کے لیے تین سو پانچ رنوں کا ٹارگٹ ضرور دیا تھا ایک ٹیم کو انہی کی سرزمی پر چیلنج کرنے کے بعد سارا ذمہ جیت کا بھارتی گندبازوں کے سر پر تھا یا فریوں کہیے کہ فاسٹ بولنرز کے کندوں پر ماننا پڑے کا کہ پانچ میں دن کیا چوتھے دن کے کھیل سے ہی بھارتی گندبازوں نے بھارت کی جیت کا وبل بجانا شروع کر دیا تھا سو اگر آپ کو یاد ہو تو چوتھے دن کے کھیل کے پہلے ہی اوور کی پانچویں گین پر شمی نے مارکرنگ کو کلین بول کر کے بھارت کو ایک بڑی سفلتہ دلائی تھی اس کے بعد بمرا جاتے جاتے دو وکٹ اپنے نام کر گئے اور سراج کے بھی چمتکار سے بھارت کو ایک اہم وکٹ ملا تھا اسی پر ہم نے افریقی ٹیم کے چار وکٹ کر دیئے تھے لیکن اصلی امتحان کھلاڑیوں کا پانچویں دن ہونا ہے کیونکہ پانچویں دن ندان میں بارش ہونے کے بھی آثار تھے مقابلے کو چلت سے چلت جیتنے کے لیے بھارت کے پاس وقت کم تھا اور اسی کم وقت میں آج بھارتے گیندبازوں نے اپنا کرتویں پورا کرتے ہوئے افریقی ٹیم کے پرخچے اڑا کے رکھ دیئے دان پر سیمنٹ کی طرح جم چکے تھے دوستو ڈین ایلگر کن ڈیلگر کو اکھاڑنے والے گیندباز بنے چسپریت بمرا کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اپنی چالاکی کا استعمال کرتے ہوئے دوستو بمرا نے پچاسویں اوبر کی پانچویں گیند کو ان سونگر میں تبدیل کیا اب اس سے پہلے کی ایلگر کچھ سمجھ باتیں وہ lbw آؤٹ ہو گئے تھے یہاں تک کہ تھرڈ امپائر کا ڈی آر ایس بھی انہیں نہیں بچا پایا سدکتہ رنوں پر ان کی پاری کیا سماپت ہوئی اب وقت آ چکا تھا بھارتیے کی اندبازوں دوارہ ساؤت ایفریقی ٹیم پر پور ویرام لگانے کا لیکن اگلے وکٹ ملنے میں تس اوبر لگ گئے لیکن تس اوبر بعد سراج نے ایسا کیا چمتکار کے بھارتی کرکٹ ٹیم کو سب سے بڑا وکٹ مل گیا دوستو ڈیکوک ایک ایسا نام ہے جو کہ افریقی ٹیم کو ہارس کے موہ سے نکال کر جیت تک لے جا سکتا ہے لیکن پچاس اوبر کے بعد ساٹھویں اوبر کی تیسری گیند کو پھر سراج نے ایسی خطرناک ان سونگر میں تبدیل کیا کہ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتے ڈیکوک گیند وکٹ میں جا لگی اور وہ بھی کلین بولڈ ہو گئے اور ڈیکوک جیسے اہم کھلاڑی کا بھی وکٹ بھارتی کرکٹ ٹیم کو اکیس رنوں پر مل گیا تھا بھووما میدان پر ضرور کھڑے تھے لیکن سراج کی تھرو کا سامنا نہیں کر پائے تھوڑے چوٹل ہو کر کھیلنے لگے اور دوستو آخرکار ایک لوتا کھلاڑی ٹیم کا بھلا کیسے جتا سکتا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کی جیت اب نشت لگ رہی تھی ساتھ وکٹ ہو چکے تھے ایفریقہ کی ٹیم کے ایک سو پچھتر پر آپ کو بتا دے کہ شمی نے آگے چل کر ملڈر کا بھی وکٹ اپنے نام کیا کل ملا کر بھمرا کے نام تین تو وہیں شمی اور سراج کے نام دو دو وکٹ درج رہے اور اسی طریقے سے بھارتی کرکٹ ٹیم نے اس مقابلے کو نیام بے پرتیشت تو جیت ہی لیا تھا لیکن دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم کے گیندبازوں کے اس دمدار پرتیشن کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والا دوستو پانچویں دن کے کھیل میں میبان میں آتا ہی بھمرا نے اپنی گھاتک گیندبازی سے پورا میچی پلٹ کر رکھ دیا اور کیسے الگر کا وکٹ لے کر ایک ہارے ہوئے میچ میں بھمرا نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو جیت کے دروازے پر لاکر کھڑا کر دیا وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھمرا اور محمد شمی میں کون ایک بہتر گیندباز ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور سعود آفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہا سیریز کا پہلا ٹیس میچ آخرکار اپنے نتیجے پر پہنچنے ہی والا ہے تک چار دنوں کے کھیل میں بھارتی کھلاڑیوں نے افریقہ کو انہی کے گھڑ میں اس طریقے سے دبا کر رکھا کہ مانو مقابلہ افریقہ میں نہیں بلکہ بھارت کی سرزمی پر ہو رہا ہو سعود افریقی ٹیم پر دب دبا بنانے میں نہ تو بلے باز پیچھے رہے اور نہ ہی ہمارے گیندباز دنوں کے کھیل میں پہلی پاری میں بھارت کے نام 327 رن تھے اوپر سے گیندبازوں نے پہلی نکس میں پرخچے اڑاتے ہوئے شمی نے پانچ وکٹ لے ڈالے اور پھر انہیں 197 پر بھی روک دیا تاکہ دوسری نکس میں ہماری بلے بازی کچھ خاص نہیں تھی لیکن ہماری ٹیم نے 305 رنوں کا لکشے ساؤت افریقی ٹیم کو دیا جیتنے کے لیے دوستو زنچورین کے میدان پر سالوں سے کھیل رہی افریقی ٹیم جب اس لکشے کو چیز کرنے کا سپنا پورا کرنے کے لیے میدان پر اتری تب افریقی ٹیم کو توڑنے کے لیے بمرہ اور شمی کی رفتار پھر سے تیار ہو چکی تھی سو میدان پر آتے ہی چوتھے دن کے کھیل میں بھارتی گیندبازوں نے اپنی فارم دکھانا شروع کر دیا تھا ایک رن پر ہی ایک وکٹ ہو گیا جب مہمہ شمی نے مارکرم کو کلین بورڈ کیا لگے چل کر بمرہ کے نام دو وکٹ رہے اور سراج نے بھی ایک وکٹ لے کر چوتھے دن کو سفل تو بنایا ہی تھا لیکن پانچمے دن میں اصل گیم کو پلٹا جسپریت بمرہ کی خطرناک گیندبازی نے دوستو یورکر کنگ کا جلوہ چوتھے دن کے بعد پانچمے دن کی سنہری شروعات کے روپ میں دکھا دین ایلگر ساؤت ایفریقی ٹیم کے کپتان میدان پر اس طریقے سے سیٹ ہو گئے تھے کہ انہیں آؤٹ کرنا ناممکن سا لگ رہا تھا ارد شتک پورا کرنے کے بعد دین ایلگر اپنے شتک کی طرف بڑھ رہے تھے ستتر رن بھی لگا چکے تھے لیکن پھر ان کا سامنا پانچمے دن میں جیسے ہی بمرہ سے ہوا تو ان کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے آپ کا بتا دے کہ سینچورین کے میدان پر سبھی کھلڑی آؤٹسائیڈ آف گیندوں کو ڈیفنس کرنے کے چکر میں آؤٹ ہو رہے ہیں بمرہ نے زیادہ تر گیندیں وہیں ڈالی اور 51 وے اوور کی پانچمی گیند کو چالاکی سے ان سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کیا گیند جا کر لگی سیدھا ایلگر کے پیٹ پر اور میدانی امپائر نے بھاری اپیل کے بعد انہیں آؤٹ بھی دے دیا تھا لیکن ایلگر یہ مان چکے تھے کہ گیند ان کے نی سے اوپر لگی ہے ایسے منہوں نے تھرڈ امپائر سے ڈی آرس ریویو کی مانگ کرتی لیکن دوستو جیسے ہی تھرڈ امپائر نے اپنی جانچ کری تو پایا کہ گیند نی رول سے نیچے ہی لگی ہے اور صاف طور پر ایلگر آؤٹ دیے گئے آپ کو بتا دے کہ بڑے چھوٹے سے مارچن میں بول ٹریکنگ میں دیکھا جا رہا تھا کہ گیند بیلز کے اوپر لگ رہی تھی جس کے تحت ایلگر کو آؤٹ دیا گیا اور ان کی 77 رنوں کی یہ وشال کا اپاری جو کی جتا سکتی تھی افریقہ کی ٹیم کو وہ سماپت ہو گئی اور اسے سماپت کرنے والے بنے چمتکاری بمرا دوستو بمرا کے والے کھلاڑی نہیں بلکہ ایسا کلاس ہے جس نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو اوچائی کا درجہ دلا دیا ہے جلے کئی سالوں میں اس کھلاڑی کا پردشن دس کھلاڑیوں کے برابر رہا ہے لیکن آپ سبھی بمرا کی سفلتہ کو اور میچ میں لگ بگ بھارت کو جتانے پر دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو سنچورین کے میبان پر جیت کر بھارتی کرکٹ ٹیم نے اتحاس ہی رچ دیا ہے لیکن پانچوے دن کے کھیل میں کیسے شمی سراج اور بمرا کی رفتار سے بھارتی کرکٹ ٹیم جیت کر اتحاس رچ گئی اور کیا ریکارڈ بھارت نے جیت کے ساتھ بنایا وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کس ایک خلاڑی کی وجہ سے جیتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اس کا نام ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور سوٹ ایفریکہ کی ٹیم کے پیچ میں کھیلے جا رہے اتحاس ایک سنچورین والے ٹیسٹ میچ کو بھارتی کرکٹ ٹیم جیت چکی ہے ٹیسٹ سیریز کا بھلے یہ پہلا مقابلہ تھا لیکن یہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک ریکارڈ توڑ جیت ہے آپ کا بتا دے کہ اس ٹیسٹ میچ کے شروعات بھارتی کرکٹ ٹیم کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ ہوئی تھی پہلے دن کے کھیل میں میدان میں آ کر کیل راہل نے منچہ صاف کر دی تھی شتک چڑھ کر کیل راہل نے ناباد ایک سو بائس رنوں کی پاری کھیلی باقی کھلاڑی پھلے ہی ارد شتک یا شتک نہ لگا پائیں ہوں لیکن راہل کے شتک نے بھارتی ٹیم کو پہلے دن سے ہی آگے بنائے رکھا ہنے کے چالیس رن ہوں یا فرکوہلی کے پینتیس رن سب نے مل کر بھارت کو تین سو ستائیس تک پہنچا دیا تھا نائے نائے دوستو اس لکشے کو بچانے کے لیے ہمارے گیندبازوں نے بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا شمی نے پہلی نگز میں پانچ وگٹ کا ہال اپنے نام کیا اور بمرا سراج اور شاردل تھاکر کے نام بھی کئی بڑے وگٹ رہے جس سے ہم ایفریقی ٹیم کو ایک سو ستانوے پر روک پائے دوسری نگز میں ہماری ٹیم کے کھلاری کچھ خاص تو نہیں کر پائے تھے بلنے بازی میں کیال راہل چوبیس سن شاردل تھاکر دس رن اور کوہلی جیسے کھلاری اٹھارہ پر آؤٹ ہو گئے وہ تو پنت جاتے جاتے چونتے سن لگا گئے اور بھارتی کرکٹ ٹیم نے پھر افریقہ کو تین سو پانچ رنوں کا لکشے دیا دوستو افریقہ کی ٹیم کے لکشے چیز کرنا آسان تو نہیں تھا لیکن اسے اور زیادہ مشکل بنا دیا بھارتیے گیندبازوں نے اور ایسی امدہ گیندبازی کری جسے اتحاس ہمیشہ یاد رکھے گا کو بتا دے کہ بمرہ شمی اور سراج کی تکڑی نے چوتھے دن ہی چار وگٹ اپنے نام کر لیے تھے اور پھر پانچ میں دن تو ان کا تہل کا ایسا آیا کہ افریقی ٹیم تاش کے پتوں کی طرح بھکھر گئی بھارت کے سامنے بھارتیے گرگٹ ٹیم کی طرف سے جہاں بمرہ نے تین بڑے وکٹ اپنے نام کیے تو شمی کے نام بھی تین وکٹ رہے آشوین بھی جاتے جاتے دو وکٹ اپنے نام کر گئے اور سراج کے نام بھی دو وکٹ رہے تھے جس کے چلتے بھارتیے گرگٹ ٹیم پورے 113 رن سے ساؤت ایفریقی ٹیم سے جیت گئی ہے دوستو ذرا ٹھہریے یہ کوئی عام جیت نہیں بلکہ بھارتیے گرگٹ ٹیم نے سالوں کے اتحاس کو بدل کر رکھ دیا ہے 1995 میں آج تک سینچورین میں جتنے بھی میچ کھیلے گئے ہیں بھارتیے گرگٹ ٹیم ایک بھی بار نہیں جیتی ہے اس سے بڑی تاجب کی بات تو یہ ہے کہ 1995 سے لے کر اب تک سینچورین کے میدان میں کل لگ بگ 30 سے 40 میچ کھیلے گئے ہیں جن میں 90 پرتیشت میچ میں ساؤت ایفریقی ٹیم نے جیت درج کری ہے اور ایسے سٹیڈیم میں ایسے میدان پر ایسی پریسیدیوں میں جہاں ساؤت ایفریقی ٹیم کے سامنے ہر کوئی بیبس نظر آتا ہے وہاں بھارتی ٹیم نے سالوں بعد جیت کر اتحاس رچا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 2014 یعنی کہ 6 سال سے لے کر اب تک تو اس میدان میں کوئی ساؤت ایفریقی کے خلاف فتح حاصل کر ہی نہیں پایا لیکن بھارتی کرکٹ ٹیم نے اس ریکارڈ کو توڑ کر اپنے نام جیت درج کری ہے اور سالوں کے اتیاس کو بدل دیا ہے کوہلی کی کپتانی میں لیکن دوستو بھارت کے اسی خطرناک ریکارڈ توڑ جیت کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ بھی کیل راہل کو بہترین بیٹسمن مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کیل راہل کو شتک ٹھوکنے کے بعد جیسے ہی مہردہ میچ بنایا گیا تو بھابوک ہو کر راہل نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ آپ بھی انہیں سلام کر جائیں گے کیا بولے راہل وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کس کی وجہ سے سینچورین میں ٹیسٹ میں جیتی ریچے کمنٹ سیکشن موس کھلاری کا نام ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور سعطہ افریقہ کی ٹیم کے پیچ میں کھیلے جا رہے احتیاس ایک سینچورین والے ٹیسٹ میچ کو بھارتی ٹیم جیت چکی ہے ٹیسٹ سیریز کا بھلے یہ پہلا مقابلہ تھا لیکن یہ بھارتی ٹیم کے لیے ایک ریکارڈ توڑ جیت ہے آپ کا بتا دے کہ اس ٹیسٹ میچ کے شروعات بھارتی ٹیم کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ ہوئی تھی پہلے دن کے کھیل میں میدان میں آ کر کیل راہل نے منچہ صاف کر دی تھی شتک چڑھ کر کیل راہل نے ناباد ایک سو بائیس سنوں کی پاری کھیلی باقی کھلاڑی پھلے ہی ارد شتک یا شتک نہ لگا پائیں ہوں لیکن راہل کے شتک نے بھارتی ٹیم کو پہلے دن سے ہی آگے بنائے رکھا ہڑے کے چالیس رن ہو یا فرکوہلی کے پہتیس رن سب نے مل کر بھارت کو تین سو ستائیس تک پہنچا دیا تھا دوستو اس لکشے کو بچانے کے لیے ہمارے گیندبازوں نے بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا شمی نے پہلی نگز میں پانچ وکٹ کا ہول اپنے نام کیا اور بمرا سراج اور شاردل تھاکر کے نام بھی کئی بڑے وکٹ رہے جس سے ہم ایفریقی ٹیم کو ایک سو ستانوے پر روک پائیں دوسری نگز میں ہماری ٹیم کے کھلاڑی کچھ خاص تو نہیں کر پائے تھے بلے بازی میں گیال راہل چوبیس سن شاردل تھاکر دس رن اور کوہلی جیسے کھلاڑی اٹھارہ پر آؤٹ ہو گئے وہ تو پنت جاتے جاتے چوتے سن لگا گئے اور بھارتی کرکٹ ٹیم نے پھر آفریقہ کو تین سو پانچ رنوں کا لکشے دیا دوسرہ آفریقہ کی ٹیم کے لئے لکشے چیز کرنا آسان تو نہیں تھا لیکن اسے اور زیادہ مشکل بنا دیا بھارتی گیندبازوں نے اور ایسی امدہ گیندبازی کری جسے اتحاس ہمیشہ یاد رکھے گا کو بتا دے کہ بمرہ شمی اور سراج کی تکڑی نے چوتھے دن ہی چار وکٹ اپنے نام کر لیے تھے اور پھر پانچ میں دن تو ان کا تہل کا ایسا آیا کہ آفریقی ٹیم تاش کے پتوں کی طرح بھکھر گئی بھارت کے سامنے بھارتی کرکٹ ٹیم کی طرف سے جہاں بمرہ نے تین بڑے وکٹ اپنے نام کیے تو شمی کے نام بھی تین وکٹ رہے آشوین بھی جاتے جاتے دو وکٹ اپنے نام کر گئے اور سراج کے نام بھی دو وکٹ رہے تھے جس کے چلتے بھارتی کرکٹ ٹیم پورے ایک سو تیرہ رن سے ساؤت ایفریقی ٹیم سے جیت گئی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ جیت کے بعد میندہ میچ بنتے ہی کیل رہول کافی زیادہ بھاوق ہو گئے اور اپنی اس جیت کا شے اپنے فین سے لے کر روحیت اور کوہلی پر بھی کچھ ایسا کہہ دیا کہ سب کا دل ہی جیت لیا آپ کو بتا دے کہ کیل رہول نے میندہ میچ بنتے ہی کہا واقعی میں ایک شاندار سال رہا سال کی شروعات ہوئی کابا میں شاندار جیت کے بعد اور بوم نے سینچورین کو جیت کر ٹیسٹ کرکٹ میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی چھاپ ہی چھوڑ دی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے اتحاس میں اب تک کا سب سے شاندار لمحاوہ پیریٹ رہا ہوگا گندبازی کو دیکھنے کا گندبازوں نے واقعی میں اپنی کلاس دکھائی ہے جس حساب سے ساؤت ایفریک کی ٹیم کو باندھ کر رکھا ایسا لگ رہا تھا کہ ساؤت ایفریکہ نہیں بلکہ جیپور میں میچ ہو رہا ہو شمی بمرا اور سراج واقعی میں جیت کے سب سے بڑے کارن رہے ہیں اور جیت کشرے ان کے ساتھ ساتھ میں سوی کھلاڑیوں کے ساتھ باتنا چاہوں گا کپتان کوہلی بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ تین سو سے زیادہ اگر دیں گے تو جیت لگ بگ تیہ ہے اور جس حساب سے ان کے کانفیڈنس میں سب نے بلیف کیا وہی میدان پر بھی دکھا روحید بھائی بھی ایک شاندار کپتان ہے میرے نظریے میں یہ دونوں کھلاڑی اب جب ساتھ میں کھیلیں گے تو ایک نئی بھارتی کرکٹ ٹیم نظر آئے گی جو کہ کیول اچائیوں پر پہنچے گی میندہ میچ کا آوارڈ میں پرسنل طور پر میرے فینس کو سمرپت کرنا چاہوں گا دوستو کیول راہول ایک شاندار بلیباز ہے شاید اسی لیے شتک جڑ کر انہیں میندہ میچ کا آوارڈ بھی ملا یہ سرونگ ہے ان سب کے لیے لیکن اس کے بعد جنہوں نے اپنے بیان میں کہا اس نے واقعی میں سب کا دل جیت لیا لیکن آپ سبھی کیول راہول کی بیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو پہلے ٹیس میچ کے چوتھے دن کے کھیل میں جہاں باقی بھارتی بلیباز فلوپ ہو رہے تھے تو وہیں پنت نے آ کر میدان میں ایسی دھواندار بلیباز ہی کر دی کہ دیکھ کر کوہلی تکے ہو شڑ گئے ان کا ساتھ دیتے ہوئے شمی نے کیسے رن لگائے تیجی سے اور پنت کے بلیباز کا پرہار افریقہ پر کیسے باہری پڑ گیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے رشب پنت اور مہندر سنگھ دھونی میں کون ایک بہترین وکٹ کی پر بلیباز ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور سوت افریقہ کی ٹیم کے پیچھ میں چل رہے پہلے ٹیس میچ میں ایک رومانچک موڑا چکا ہے پہلے دن کا کھیل بھارت کے نام تھا ہم نے دھائیسوں سے زیادہ رن بنائے کیا راول کے شتک کے بل پر ارتیہ کرکٹ ٹیم پھر تیسرے دن کے کھیل تک 327 پر پہنچی اب جواب میں گیندبازی دمدار ہونی تھی اور ایسا ہوا بھی بمرا نے پہلے اوور میں وکٹ لیا تو شمی نے باقی زمہ سمحلہ پانچ وکٹ لے کر ہم نے افریقی ٹیم کو کمزور بنایا اور تیسرے دن میں ہی 197 پر افریقہ کو اول آؤٹ کر دیا اتنا ہی نہیں دوستو تیسرے دن میں ہی بھارتی بلے بازی بھی آگئی اور مائنگ کگروال بھی آؤٹ ہو گئے تھے اب چوتھے دن کے کھیل میں بھارتی گرگٹ ٹیم کو اچھی بلے باز ہی کرنی تھی لیکن میدان پر کھڑے ہوئے شاردول تھاکور جان دس رن پر آؤٹ ہو گئے تو سیٹ بلے باز گیل راہول بھی 70-75 گیندے کھیل کر بھی 24 رن ہی بنا پائی تھے میت تھی کہ کنگ کوہلی کا بلہ چلے گا لیکن کوہلی نے وہی گلتی کر دی جو پہلی انکس میں کری تھی باہر جاتی ہوئی گیند کو چھیڑا اور ان کی پاری 18 رنوں پر رن گئی اس بیچ پجارہ بھی آؤٹ ہو گئے رہانے میں دم ضرور دکھ رہا تھا کچھ چوکے اور انہیں لگائے تھے لیکن 33 گیندوں میں تین چوکے اور ایک چھکا جڑ کر وہ بھی 20 رن پر آؤٹ ہو گئے اب بلے بازی کا سارا زمہ پنت کے کندوں پر آ چکا تھا اور دوستو پنت ہی ایک ایسے کھلاری ہیں جو کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی نئیہ پار لگا سکتے تھے اور آج پنت نے وہ رول آدھا بھی کیا پنت کی طبیعت بیچ میدان میں خراب ہو گئی تھی لیکن میدان سے باہر جانے کی بجائے انہوں نے شمی کا ساتھ پا کر ایسی دھاکڑ بلے باسی کری کہ سب دیکھتے ہی رہ گئے تو جیسے ہی پنت کو موقع ملا اپنا اکرامک رویہ اپنا کر پنت نے لگاتار بیک ٹو بیک چوکے جڑنے شروع کر دیئے آپ کا بتا دے کہ ملڈر نام کے گیندباز کو تو پنت نے بیک ٹو بیک دو لگاتار چوکے جڑے اور اسی کے چلتے پنت کا سکور بڑی تیجی سے تیس کے پار پہنچ گیا سو کے سٹرائک ریٹ سے پنت نے چھ چوکے جڑے اور چونتیس گیندوں میں چونتیس رن بھی بنا دیئے تھے اور دوستو یہ پنت کی ہی پاری تھی جو کی بھارتی کرکٹ ٹیم کو جاتے جاتے ایک بہت اچھی سوگات دے گئی آپ کا بتا دے کہ یہ پنت اور اشوین کی چودہ رن کی پاری تھی بعد میں جس کے چلتے بھارتی کرکٹ ٹیم تین سو تک پہنچ پائی ہے حالکہ انتیب بلوں میں سراج بمرہ شمی تو کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن پنت کی اس بلے بازی کی سرحنہ کرنی ضروری ہے جہاں اور کوئی کھلاڑی نہیں چلتا تھا وہاں پنت رن بنا کر گئے پرانتو دوستو آپ سبھی پنت کی بلے بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو چوتھے دن کے کھیل میں جاتے جاتے بمرہ نے ایک ایسا چمتکاری اوور ڈالا جس سے کی بھارتی کرکٹ ٹیم کی جیت پہلے ٹیس میچ میں نبھے پرتیشت تیہ ہو گئی بمرہ کا ایک چمتکاری اوور تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بمرہ اور شمی میں کون ایک بہتر گیند بازے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو آخرکار سیریز کا پہلا ٹیس میچ اپنے انتیم پڑاو پر پہنچی چکا ہے سینچورین کے میدان سے شروع ہوئی یہ جرنی آخرکار اپنے انتیم موڈ پر ہے بھارتی کرکٹ ٹیم نے میچ میں ٹاوس جیتا اور میدان میں آتا ہی بھارتی کھلاڑیوں نے دہارنا شروع کر دیا گیل راہول کے ویر شتک سے بھارتی کرکٹ ٹیم سیدھا تین سو ستائیس تک پہنچ گئی پڑ سے ہمارے گیند باز کون سا کم تھے پہلی اننگز میں ہی شمی نے پانچ وکٹ کا ہول اپنے نام کر لیا بھمرا کے پیر میں چوٹ ضرور لگی لیکن وہ میدان پر واپس بھی آ گئی لارٹ شاردور تھاکر کے نام بھی تو وکٹ رہے تو وہیں سراج کا بھی چلوا دکھا ہم نے پھر ساؤت ایفری کی ٹیم کو ایک سو ستانوے پر روک دیا لیکن دوسری اننگز میں بھارتی بلے بازی میں کچھ زیادہ دم نہیں دکھا ایول جاتے جاتے پنت چونتے سن لگا گئے تھے اچھی فارم میں نہیں لگ رہے تھے کیونکہ دوسری بھمرا اپنے رن اپ میں پیر پر زیادہ دباب نہیں ڈال رہے تھے لیکن اس بات کو غلط ثابت کر دیا انہوں نے اپنی خطرنا کا گیندبازی سے اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ سیکنڈ اننگز میں شاندار گیندبازی کی شروعات کرنے والے محمد شمی تھے شمی نے ایسا چمتکار کیا کہ ایک رن پر افریقی ٹیم کا ایک وکٹ ہو گیا تھا اس سے پریشر ان پر اتنا زیادہ بیلڈ اپ ہوا کہ اس پریشر کا فائدہ بھمرا اٹھا گئے دوستو بھمرا نے دوسن جیسے میتپون کھیلاری کو جو کی میدان پر سیٹ ہو گئے تھے تیس سے پینتیس گیند کھیل چکے تھے سب سے پہلے تو انہیں گیارہ رن پر کلین بولڈ کر دیا اب کیونکہ انتیم پل چل رہے تھے دن کے کھیل کے تو نائٹ ووچمن مہاراج کو بھیج دیا گیا میدان پر لیکن اس نائٹ ووچمن کو آج دن میں تارے دکھائے گئے بھمرا دوارا اکتالیس وی آور کی پانچویں گیند کی بات ہے مہاراج تو چارٹ سے پانچ سٹن لگا چکے تھے لیکن یہ دن کے کھیل کی انتیم گیند تھی اس آور میں بھمرا نے پہلے سے ہی پیر توڑ گیند بازی کرائی تھی تو مہاراج تو ویسے ہی سہمے ہوئے تھے اور اسی در کا فائدہ بھمرا اٹھا گئے دوستو اس آور کی پانچویں گیند کو بھمرا نے ایک اتیانت سلوور یورکر میں تبدیل کر دیا اس سے پہلے کی مہاراج کچھ سمجھ پاتے گیند جا کر سیدھا وکٹس میں لگی اور وہ کلین بولٹ ہو گئے ایسے میں دوستو جاتے جاتے انتیم آور کی انتیم گیند پر بھمرا نے پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا چار وکٹ بھارتی ٹیم کے پاس ہیں اور اب بہت ہی جلد پہلے سیشن میں بھی چار وکٹ لیے جائیں گے پانچویں دن میں لیکن دوستو واقعی میں بھمرا دوارا ڈالے گئے سبھی آور خاص طور پر اس انتیم آور نے بھارتی ٹیم کی جیت کو سنشت کر دیا ہے آپ سبھی بھمرا کی اس نایاب گیند بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بھارت اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے پیچ میں چل رہا ہے پہلے ڈیس میچ کے چوتھے دن کے کھیل میں بھی بھارتی کھلاڑیوں نے اپنی جی جان ایک کر دی کس طریقے سے کیل راہل شاردل تھاکل کے بعد کوہلی اور پوجارا نے بھارتی ٹیم کی بلے بازی کے موڑچے کو سنبھالا وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس ٹیسٹ میچ کو کونسی ٹیم جیتے کی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ سنچورین کے میدان میں کھیلا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات پوری طریقے سے بھارت کے نام رہی تھی پہلے دن تو بھارتی کرکٹیم کے کھلاڑیوں نے ایسا پردشن کیا کہ لگا مقابلہ لگ بگ جیت ہی گئے ہیں جیت کر کپتان کا فیصلہ پہلے بلے بازی کا تھا میدان میں اتر کر جہاں راہول نے ایک سو بائس رن پہلے دن میں ہی جڑ دیئے دوسری طرف ویرات کوہلی کے 35 سن اور رہانے کے 40 سنوں کے چلتے ہماری ٹیم دھائی سو کے پار پہنچ چکی تھی دوسرے دن کا کھیل تو بارش کے کارنہ نہیں ہو پایا لیکن پھر تیسرے دن کی کھیل میں بھارتی بلے بازوں نے اپنا بچا ہوا کام پورا کیا